اسلام علیکم ویوورز میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان صادید اور اپنے تمام ویوورز کو ویلکم کہتا ہوں اپنے انفرمیٹیو یوٹیوب چینل یو اے ایف نالج کمیونٹی پہ ویوورز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رائس کی کراپ کی ایک امپورٹنٹ ڈیزیز ڈسکس کرنے والا ہوں جس کا نام سٹیم برارڈ آف رائس ہے ڈیئر ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سٹیم برارڈ آف رائس کی اٹیالوجی اس کی سمٹرمز سٹیم برارڈ آف رائس کا جو پیتھوجن ہے اس کا ڈیزیز سائیکل اور کون سی انوائرمنٹل کنڈیشنز میں سٹیم برارڈ آف رائس کے اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ سویر فارم اٹین کر جاتی ہے اور ویورز سب سے اہم چیز میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹیم برارڈ آف رائس کو کنٹرول کرنے کے کون کون سے طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں شیئر کروں گا ویورز سٹارٹ کرتے ہیں سٹیم برارڈ آف رائس کی اٹیالوجی سے ویورز جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اٹیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ڈیزیز کی وجوہات ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ ڈیزیز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بائیوٹک فیکٹرز کی وجہ سے ہے یا پھر اے بائیوٹک فیکٹرز کی وجہ سے ہے تو ویورز جہاں تک سٹیم روٹ آف رائس کا تعلق ہے وہ ایک فنگس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام میگنو پورتھی سیلوینی یا پھر سیکلیروشیم اورائزی ہے ویورز جو میگنو پورتھی سیلوینی ہے وہ اس کا ٹیلیومورفک سٹیجز کو شو کرنے کے لیے نام رکھا گیا ہے جبکہ سیکلیروشیم اورائزی جو ہے وہ اینامورف یعنی کہ اے سیکسول لائف سٹیجز کو شو کرتا ہے ویورز اگر ہم نے اس فنگس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہو لائب میں تو جس وقت یہ فنگس پی ڈی اے کے اوپر گروہ کی جائے گی تو یہ اس طرح کی ڈینس وائٹیش گروہ دیتی ہے پی ڈی اے پلیٹ کے اوپر جہاں سے ہم اس کو ایزی لی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ویورز نیکس سلتے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ جس بھی ڈیزیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سٹیم روٹ آف رائس ہے یا نہیں ہے تو ویورز اس وقت ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سٹیم روٹ آف رائس کی سمٹمز کو کہ کن علامات کی بنیاد پہ ہم ڈیزیز کو سٹیم روٹ آف رائس کہیں گے ویورز سٹیم روٹ آف رائس میں سب سے جو امپورٹنٹ اور پہلا جو سمٹم اپیئر ہوتا ہے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ جو ہمارے رائس کے پلانٹ ہیں ان کی جو شیت ہوتی ہیں یعنی کہ جو ان کے اوپر ایک بریق سی لیئر ہوتی ہیں وہ باٹر لائن سے یعنی کہ جہاں پہ وہ کھڑے پانی میں جہاں پہ پودا لگا ہوتا ہے جہاں تک پانی کا لیول ہوتا ہے اس لیول سے پودے کا جو تنہ ہے جو اس کی شیت ہے اس کے سٹرا کی وہ روٹننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ گلنا سرنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ اس پکچر میں یہ دیکھیں واٹر لائن کے بلکل اوپر سے جو ہے وہ جو پلانٹ ہے رائس کا اس کی شیت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے ویورز اس کے بعد جس وقت ڈیزیز ایڈوانس کرتی ہے ڈیزیز زیادہ سویر ہونے کی طرف جاتی ہے تو جو شیت ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈی بلیک لیجنز اپیئر ہوتے ہیں اگر ہم اس پودے کو نکال کے اس کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں اس کی جو واٹر لائن جہاں سے وہ واٹر کے ساتھ ٹچ میں ہے اس کا اس کا سٹیم وہاں سے ہمیں اس طرح سے ڈیپ لیجنز نظر آئیں گے اس کی اور یہ بلیک کلر کے ہوں گے ویورز جیسے جیسے ڈیزیز ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتی ہے تو ہمیں اس پودے کی ساری کی ساری شیت جو ہے وہ بلیک جو لیجنز ہیں وہ جگہ جگہ پہ بنے ہوں گے اور وہ اس کی ساری کی ساری جو شیت ہوگی وہ پتوں تک یعنی کہ یہ والے پوائنٹ سے لے کے یہ والے پوائنٹ تک وہ ساری کی ساری ایسے خراب ہو جائے گی شیت اور ویورز جس وقت بہت سویئر کیسز آ جاتے ہیں تو کیونکہ اس کا جو سٹرا ہے رائس کا وہ بالکل ویک ہو چکا ہے تو پودے جو ہے وہ اپنا خود کا بھی جو ہے وہ ویڈ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ لوجنگ ہو جاتی ہے پودے میں مینس جو پودہ ہے وہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے گر جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسی پوائنٹ کے اوپر جہاں سے یہ ڈیزیز سٹارڈ ہوئی تھی واتر لائن والے پوائنٹ سے شیت کے وہاں سے ہمیں سیکلروشیا نظر آتے ہیں سیکلروشیا جو ہوتے ہیں وہ بلیک کلر کے سٹرکچرز ہوتے ہیں سپیشلائز سٹرکچر ہوتے ہیں جو فنگس اپنی لائف سٹیج میں ایک پوائنٹ پہ بنا رہی ہوتی ہے تو ویورز ان سمٹمز کو دیکھ کے ہم ہم کسی بھی جگہ پہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیزیز پلانٹ کے اوپر رائس پلانٹ کے اوپر آئی ہے وہ سٹم راڈ آف رائس ہے یا نہیں ہے ویورز نیکس چلتے ہیں اس جو اس ڈیزیز کا جو پیتھوجن ہے وہ اپنی لائف کو کس طرح کمپلیٹ کرتا ہے وہ پودے میں کن کن سٹیجی سے گزر کے ڈیزیز کاز کر رہا ہوتا ہے تو ویورز جس طرح میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کے دوران بتایا ہوا ہے کہ جس وقت بھی کسی بھی پلانٹ پیتھوجن کا ڈیزیز سائیکل دیکھتے ہیں لائف سائیکل دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے اس کے سورس آف اناکولم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پودے میں فیلڈ میں وہ والا پیتھوجن کس کس شکل میں آ رہا ہے تو ویورز جہاں تک مگنو پورٹ تھی سیلوینی کا تعلق ہے ویورز یہ سیکلروشیا کی فارم میں فیلڈ میں سروائیو کرتی ہیں یعنی کہ ایک سال سے دوسرے سال سے ایک سیزن سے دوسرے سیزن تک جو اس کے جو ریزسٹنٹ سٹرکچرز وہ سیکلروشیا ہیں ویورز یہ والے جو سیکلروشیا ہیں یہ یہاں زیادہ تر جو ہیں وہ پلانٹ ڈیبریس جو فیلڈ میں بچ جاتے ہیں پودوں کے حصے ان کے اوپر یہاں پھر یہ سائل کے اندر بھی یہ سیکلروشیا سروائیو کر سکتے ہیں ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو رائز کا پلانٹ ہے اس کی جو ارلی سٹیجیز ہوتی ہیں اس کی جو لائف کا ایک سپیسیفک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سٹینڈنگ وائٹر میں گزرتا ہے یعنی کہ یہ کھڑے پانی کی فصل ہے ویورز جسا کہت یہ سٹینڈنگ وائٹر میں اگر ہم کسی ایسی سائل کے اندر اس پودے کو گرو کریں اس رائز کو گرو کریں کہ جس سائل کے اندر سکلروشیا اویلیبل ہیں تو جس وقت پانی ہم بہت زیادہ وہاں پہ کھڑا کیے رکھیں گے تو یہ والے جو سکلروشیا ہوں گے یہ اس پانی میں سے تیرتے ہوئے فلوٹ کرتے ہوئے اس وائٹر کی سرفس تک وائٹر لائن تک آئیں گے اور اس وائٹر لائن پہ آکے ہی پودے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے نیچے والی کسی بھی جگہ سے پودے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پائیں گے ویورز کیونکہ یہ والے جو سکلروشیا ہیں یہ اسی جگہ پہ آکے پودے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اس لئے جو فلس سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں وہ اس وائٹر لائن سے اوپر اوپر ہی اپیئر ہوں گے تو ویورز جیسے ہی یہ والے سکلروشیا اس وائٹر لائن پہ آکے اس سرفس پہ آکے سٹیم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے جیسا کہ اس پکچر میں شو ہوا ہوا ہے اس کے بعد ویورز یہ وہاں پہ اچھی طرح اپنے آپ کو اڈھیئر کریں گے سکلروشیا پودے کے ساتھ اپنے آپ کو اور وہاں پہ جرمی نیشن سٹارٹ کریں گے ان میں سے جرم ٹیوبز نکلنی سٹارٹ ہو جائیں گے ویورز یہ والی جو جرم ٹیوب ہیں یہ پودے کے جو جو اس کی اپی ڈرمس ہے سے وہاں پہ نیکروسیس ہوتی ہے مینس پلانٹ سیلز کی وہاں سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ہمیں اس طرح کے بلیک نیکروٹک لیجن سمیں پروڈیوس ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں ویورز جیسے جیسے یہ والی جو فنگس ہیں یہ پھیلتی ہیں پودے کے اندر ساری شیط کے ساتھ تو وہاں پہ اسی طرح ساری کے ساری جو شیط ہے وہ ہمیں خراب ہوئی ہوئی نظر آئے گی مینس وہ روٹن ہو چکی ہوگی شیط اور ویورز وہ دیکھ ہوگی ویورز یہاں پہ آکے جس وقت ویٹر کی ایویلیبیلیٹی ایکسیس میں ہوتی ہے اور ٹمپریچر بھی فیوریبل ریجن میں یعنی کہ ہائی ٹمپریچر جا رہا ہوتا ہے تو یہ والی جو فنگس ہے یہ اپنی لائی سٹیجی میں یہاں پہ کونیڈیا بھی پروڈیوس کرتی ہے جو کہ ایس ایکسول ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہیں ویورز یہ والی جو کونیڈیا ہیں یہ ایک پلانٹ کے اوپر بنے ہیں یہاں سے اڑیں گے وینڈ کے ذریعے یا پانی کے اندر میکس ہو جائیں گے اور یہ جا کے کسی نئے پلانٹ کو انفیکٹ کریں گے اور دیورنگ سیزن اس طرح نئے پودوں میں انفیکشن ٹرانسور ہوگا ویورز جس وقت جو پلانٹ جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے مینز ہماری جو کروپ ہے وہ مچورٹی کی طرف جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ والی جو فنگس ہے اس میں ایک آٹومیٹی رسپونس جنریٹ ہوتا ہے مالیکیولر لیول کے اوپر کہ وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ جو پلانٹ ہے رائس وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے اس لیے یہ اپنے ریزیسٹنٹ سٹرکچرز ڈیویلپ کرے وہ والے جو ریزیسٹنٹ سٹرکچرز ہیں وہ سکلروشیا کہلاتے ہیں اور وہ یہ جو سکلروشیا یہ اسی شیط کے اوپر بن جاتے ہیں جہاں پہ فنگس جو ہے وہ گروہ کر رہی ہوتی ہے تو ویورز یہ والے جو سکلروشیا ہوں گے یہ اسی طرح سوائل کے اندر آ جائیں گے اسی طرح پلانٹ ڈیبریس کے اندر سروائیب کریں گے اور نیکس سیزن اسی طرح جو نئے پلانٹ سم گروہ کریں گے سوائل میں سے نکل کے ان کو انفیکٹ کریں گے تو ویورز یہ سمڈی جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہی ہے یہ اے سیکسول لائف سائیکل کی سمڈی تھی مگنو پورتی سیلنی کی ویورز اس میں جو سیکسول ریپروڈکشن بھی پوسیبل ہوتی ہے جو کہ پیریتیشیم بنا کے یہ والی فنگس اپنی سیکسول ریپروڈکشن کرتی ہے لیکن ویورز جو رائس فیلڈ کے اندر جو ڈیزیز کاز ہوتی ہے وہ زیادہ در اسی اے سیکسول لائف سٹیجز کے تھرو ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی سیکسول لائف سٹیجز کو کریون کرنے کے لیے اس کو دو ڈیفرنٹ میٹنگ ٹائپس کے جو انڈیویجوالز ہیں ان کو ملنا ہوتا ہے جو کہ میکنوپورتی سیلوینی یا سکلیروشیم اور آئیزی کے لائف سائیکل کو ایکسپلین کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی ویورز نیکس سلتے ہیں اس ڈیزیز کی اپیڈیمالوجی کے اوپر جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ اپیڈیمالوجی جو ہے وہ ان فیکٹرز کی سٹیڈی ہوتی ہے جو ہمارے جو کسی بھی پلانٹ کی ڈیزیز کو زیادہ یا کم کر سکے یعنی کہ وہ فیکٹرز ہم سٹیڈی کرتے ہیں جو پلانٹ ڈیزیز کو انفلوینس کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے اس کے کیس میں جو سکلیروشیم اور آئیزی ہیں یہ ایک ویک پیراسائٹ مانا جاتا ہے مہین سے ایک ویک پیتھوجن ہے اور ویورز یہ والا جو 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 فنگس ہے یہ اسی وقت ڈیزیز کاز کرتی ہے جس وقت پودوں کے اوپر رائس سٹیم بورور کا اٹیک زیادہ ہو اور وہ پودے کے تنے کو اور ڈیفرنٹ پارٹس کو آل ریڈی بہت زیادہ ویک کر چکے ہوں ویورز اس کے علاوہ جتنا زیادہ سٹینڈنگ وارٹر ہوگا فیلڈ کے اندر اتنے زیادہ اس ڈیزیز کے چانسز تو جو تیلڈنگ سٹیج ہے وہ موس سسیپٹیبل ہیں سکلی روشیم اور آئی جی کے حوالے سے ویورز سب سے امپورٹنٹ جو پاتھ ہے وہ یہ فنگس ہے یہ ریلیٹیبلی ہائی ٹمبریچر اور ہائی ہمیڈیٹی ریکوائر کرتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک سویر فارم میں لا سکے ویورز نیکس سلتے ہیں اس ڈیجیز کو مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے آپ شنگ ہیں تو ویورز جو ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں ان میں اس وقت وائل وائل ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو بھی ویڈ کی ورائیٹیز بنیں وہاں پہ جو سکلی مرائزی وہ گروہ کرنی چاہیے اس کے علاوہ ویورز جو فیل میں بچ چکے ہیں ان کی برننگ کی جائے لیکن ویورز جیسا کہ ہم سب کو پتائیں کہ یہ جو برننگ ہے یہ اور بھی بہت سار انوائرمنٹ ایشوز کریئیٹ کرتی ہے ویورز اس کے علاوہ جو بیلنسٹ نائٹروجن فاسفورس پٹاشیم ہرٹیلائزر یہ اگر اپلائی کی جائے ان میں بھی پٹاشیم ہے یہ پلانٹ کو ڈیزیز کے خلاف لڑنے میں ہیلپ آوٹ کرتا ہے پلانٹ کی جو امیونٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے تو ویورز ہرٹیلائزر کی بیلنسٹ اپلیکیشن سے ہماری ویورز ہمیں ہم کراپ روٹیشن کو بھی جس طرح جو ہماری خریف کی کراپ ہے اس کے ساتھ ہم رائس کو اگر روٹیٹ کرتے رہے تو ہمارے فیل میں چانسز جو ہیں وہ اس ڈیزیز کے بہت کم ہو جائیں گے تو ان میندرمیندل آپشن کو لے ہم اس بیزیز کو اچھی طرح مینیز کر سکتے اپنے لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے ویورز تینک یو سو مچ فور ویورز ویورز یہ ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگی ہے اس کے لیے کمنٹ باکس لازمی یوز کریں تاکہ ہم نیکس ٹائم جو ہے وہ امپروومنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے نیو مٹیریل پریزنٹ کر سکیں ویورز نیکس ٹائم بھی ہماری ویڈیو کو اسی طرح دیکھئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک چیئیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ٹائم تک اللہ حافظ